امدار شریف ہے نہ گمبت ہے لیکن اب عظمتوں کا حال یہ ہے کہ کروڑوں مفتی سبحان اللہ سبحان اللہ کروڑوں تاد والے جس کی بارگاہ میں کاس ہے گدائی لے کے بھیگ ماتتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی سے بزروع ہے عبد میں حضرت مقدوم شیخ سارنج حضرت مقدوم شیخ جہاہین سمیانی عمداللہ تعالیٰ یہ عبد کے علاقہ یہ مقدوم صفی خیر آباد میں شیخ سارنج حضرت مقدوم شیخ سارنج شامینہ لکنبی یہ اتنے عظیم مولیاء اکرام سبحان اللہ ارے سوانے عمری پڑھ کے دیکھو دل باغ باغ ہو جاتا ہے سبحان اللہ یہ اتنے عظیم مولیاء اکرام ہم کتنے مقدر والے ہیں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصر آدم کا غلام منایا ہے اب دیکھو یہ بھی چشتی شاہ برکت اللہ میرد الواحد بلگرامی کے پوتے ہوتے ہیں یہ سب چشتی ہیں لیکن کالپی شریف سے نسبت جڑ گئی تو یہ قادری ہو گئی ورنہ یہ بھی سب مقدوم صفی کا سلسلہ ہے یہ دلواحد بلگرامی شاہ برکت اللہ مہرہ روی اب سرکار شاہ برکت اللہ مہرہ روی کی بارگاہ میں لوگ مرید ہونے کے لئے آتے ہیں سرکار مرید فرما لو مرید فرما لو حضور صاحب بلبرکہ شاہ برکت اللہ پہمی عشقی مہرہ روی فرماتے ہیں مجھے اپنے عامال کا ٹھیک آنا نہیں میں تمہارا ٹھیکہ مرید ہوں گا تو آپ سے ہوں گا ورنہ کسی سے مرید نہیں ہوں گا اور اس وقت تک دے لئے چھاؤں کے نہ جاؤں گا جب تک کہ آپ مجھے مرید نہ کر فرما لیں گے ایک آیا پڑاو ڈال دیا دوسرا ہے پڑاو ڈال دیا تیسرا ہے پڑاو ڈال دیا بھیل لگنے لگی سرکار شاہ برکت اللہ بڑی پریشان ہے دروازے کی بھیل کو دیکھ کر کے کہتے بھوگایا جائے کہتے ہی لائے جائے کہتے ان کو منع کیا جائے سرکار شاہ برکت اللہ بڑی پریشان ہے بڑی پریشان ہے اسی پریشانی کے آلم میں خان کا ہے برکاتیہ کے حجرے میں آرام فرمانے کیلئے حجرے میں پہنچے سرکار بارگاہ غوثیت مریدہ لگایا سرکار غوثیت پاک میں ارکی بارگا مریدہ لگایا سرکار غوثیت پاک کر دی ابھی بستر پر سوئے تھے ابھی آنکھ لگی تھی کہ سرکار غوثیت بغداد سنمہ رہہ لے سبحان اللہ سرکار غوثیت بغداد سنمہ رہہ لے پیٹ پہ ہاتھ رکا فرمایا شاہ برکت اللہ مرید کیا کرو فرمایا شاہ برکت اللہ مرید کیا کرو مرید کیا کرو غمت کرو پریشان مت ہو تمہارے ہال پر تمہاری اولاد میں جتنے مرید ہوگے ان کی شفاعت کا ظلم دار میں عبدالقادر ہو جاؤں گا سرکاور شاہ برکت اللہ اے شاہ برکت اللہ بیت کیا کرو جو تمہارے سلسلے میں مرید ہوگا اس کی شفاعت کی ظلم داری عبدالقادر کی ہو جائے گی سرکاور غصفات غصفات کی عدمی ہے سواتین ہو چکا ہے اور یہ ایسا موضوع ہے کہ بولو تو بولتے چلے جاؤ سرکار غصف پاک سبحان اللہ مجھے جیسے چھوٹی لگوٹی چھان مغرین کے عوقات کیا ہے کہ مکمل غصف پاک رضی اللہ تعالی زندگی کے ایک گوشے پر نظر دار سکھوں یہ ان تک کرو ہے ہر ولی اللہ کی نعمت ہے حضرت مقدوم اشرف جہاویل سمانی ذرا جھون کے بولو سبحان اللہ سنو اشرفی کوئی کنی کوئی دونی سب پہ بھاری ہے شرفی سلسلہ کوئی بھی برا نہیں تنگ نظری چھوٹ دو سلسلے برا دری گروہ پاسی ان تمام دیوالوں کو توڑ دو جھون کے بولو سلسلے کی گروہ پندی برا دری کی گروہ پاسی علاقے کی گروہ پندی یہ ساری دیوالوں کو توڑ دو اور اپنے دیوالوں کو غوثِ آزم سے جھوڑ دو غوثِ آزم سے جھوڑ دو انشاءاللہ انشاءاللہ قسم ہوتا کی تمہاری قدموں کی برکت سے پورے اندوستان پر تمہارا ہی مسئلہ حافی رہے گا مگر یہ چوانی چوانی ہے اپنی اپنی دکان کھولے ویٹھیں برا نہ مانے کوئی برا نہ مانے حولیاء پیرانے ایزان کی بارگاہ میں ان کی قدموں پر اپنی ٹوپی قربان کر کے بڑی جسارت کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں امت کا یہ حش دیکھ کر کے ہاتھوں نہیں نکلتے تمہارے تمہارے دل کو قطعی تکلیب نہیں ہوتی ہے گروہ پرد گروہ پازی تشدد اتنا کسی سننی کو سننی سننی سے اتنی نفرد اتنی مودی سے نفرد نہیں سننی سننی سے اتنی نفرد مودی سے نہیں ایسا لگتا ہے ایک سنسلے والا دوسرے سنسلے کو دے گا پلپلہ جو اولیاء کرام کا فیض یافتہ قسم خدا کی وہ پلپلہ اکمال کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے اپنے ہاں بیان کرتے ہو کہ جو ولی کی بارگاہ سے فیض یافتہ ہے تو ولی کی بارگاہ سے فیض یافتہ فیض پانے والا دل ایک دل نہیں ہوتا ہے بلکہ سونے کا کندن ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک وہ نور کا ناگی نہ ہوتا ہے جس پر ولی کی نظر پر جائے اولیاء کرام سے محبت کرنے والا کبھی گمرہ نہیں ہوتا ہے ہمیں بیان کرتے ہیں اور پھر یہ سب اولیاء کرام کی بارگاہ کے فیض یافتہ ہیں یہ گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں اولیاء کرام کی بارگاہ سے فیض یافتہ اس لئے ساری دیواریں توڑ دو ساری دیواریں توڑ دو ہر سنی کے دلوں سے دل جوڑ دو نفرت کرو بدقیدہ رسول کی شام میں گستاخی کرنے والا مزارات اولیاء کی بے حریتی کرنے والا ان تمام ان تمام سے نفرت کرو ہر سنی سے محبت کرو لیکن نفرت میں اس حد تک نہ بڑو اس حد تک نفرت نہ جاؤ کہ تشدل ہو جائے کسی کو تکلیف پہنچے اس لئے کہ اسلام کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں سکھاتا اسلام یہ پیخان دیتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے یہ توجہ کرلو یہ غور کرلو یہ معلوم کرلو کہ تمہارے پڑوسی میرے بسنے والے میں کھانا کھایا کیا ہے اس لئے تمہارے پڑوس میں رہنے مانا اگر کافی ہے عیسائی ہے یہودی ہے ہندو ہے ملت تمہارا پڑوسی ہے اس کو کھانا کھلاو اس کو کھانا کھلاو پونکے تو کھانا کھلا دو گے تمہارا کھانا تمہارا کھانا اور کھلانا اللہ زبارت کو تعالیٰ کو اگر پسند آ گیا تو انشاءاللہ تمہاری غریبی دور ہو گئے سوال اللہ ایک دوسرے سے محبت کرو مانوتا بھی تو کچھ ہوتی ہے پھر مانا ادھکار مانوتا بھی تو کچھ ہوتی ہے اب ذرا سی بات ہو گئی سیدھے گالی یہ کیا بات ہے بدتہذیبی بدکلامی بدتہذیبی بدکلامی ہر مسلمان کا ایک مسلمان کا یہ کام نہیں مسلمان کا بھی تشدد پسند نہیں ہوتا ہے لوگ یہ دام لگاتے ہیں ہم پر ہم انتہا پسند ہیں قسم خودہ کی میں ہاتھ اعلان کرتا ہوں اعلان کرتا ہوں لگنوالے لگنوالے اسلام اسلام تشدد نہیں پسند کرتا اسلام تشدد یعنی کسی عرسان کے اوپر جل کرنا کسی انسان سے سخت کلامی کرنا کسی انسان سے کسی انسان کو پریشان کرنا اس کو پیڑا پہنچانا اس کو دھگینا اسلام نے سکھاتا اسلام دہشت گردی سے نفرت کرتا ہے اسلام آتنگواہ سے نفرت کرتا ہے اسلام دہشت گردی انتہا پسندی آتنگواہ دیت ان تمام تیزوں سے نفرت کرتا ہے اور اگر کوئی اسلام کے نام پر دہشت گردی کرنا چاہتا ہے تو سنیوں اعلان کر دو اور اس کو یہ بتا دو کہ جو تہشت گردی کرتا ہے وہ کبھی مسلمان نہیں ہوتا ہے اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی تہشت گرد نہیں ہوتا ہے جو تہشت گرد ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے اور اسلام نے تو یہ منع کیا کسی بوڑے پہ ہدیار نہ اٹھاؤ جب تک کہ تمہیں اپنی جان کا خطرہ نہ ہو اس کے ہاتھوں سے اس وقت تک اس کے ہاتھ اس کے اوپر تلوان نہ اٹھاؤ کسی عورت پہ تلوان نہ اٹھاؤ جب تک کہ تمہیں خطرہ نہ ہو جائے کہ یہ ہمیں مار دے گی کسی بچے پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ وہ اسلام جو پڑے اسیوں کا خیال لکھنے متن ہے تو موسیقا 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 موسیقا